ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹاپک رہنے والا ہے آپ کے پرسن ابھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اوکے ویورز یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائم لیس ریڈنگ ہے اور سبھی سائنس کے لیے ہے آپ میل ہیں فیمل ہیں یا پھر آپ میرین ہیں ان میرین ہیں یہ ریڈنگ آپ سبھی کے لیے ہے اگر یہ ریڈنگ آپ کی سیچیشن سے آپ سے میچ کرتی ہے تو مان لیں کہ یہ ریڈنگ آپ ہی کے لیے ہے اوکے ویورز تو جب تک میں کارٹس نکال رہی ہوں آپ اپنے پرسن کو ویجوالائز کرتے ہوئے اس ریڈنگ کو دیکھیں اور پوزیٹیویٹی کیلئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے میں اسی طرح کی شارٹ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں آپ کے لیے اور اگر آپ کو ہمارے چینل کی شارٹ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ چینل پر جا کر اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو وہ بھی بہت پسند آئیں گی ویڈیوز تو ان کارز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسند کی لائف میں ایسا بہت کچھ گھٹا ہے جو وہ بھولنا چاہتے ہیں بڑ چاہ کر بھی وہ بھولا نہیں پاتے ہیں ان کا بچپن بلکل بھی اچھا نہیں گزرا ان کے بچپن کی ایسی بہت ساری یادیں ہیں جو وہ بھولنا چاہتے ہیں ان کے بچپن سے جڑی ہوئی ایسی میمریز ہیں جو ان کو بہت دکھ دیتی ہیں بہت درد دیتی ہیں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاسٹ میں اپنے بچپن میں ایک ایسے پرسند کو کھویا ہے جس کی دل کے قریب تھے وہ اور ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے پرسند آٹیجڈ تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں بھولنا چاہتے ہیں بڑ بھولا نہیں پاتے ہیں ایک انسیکیورٹی اور ایک ڈر ان کے دل میں سما گیا ہے ان کو اب ایسا لگتا ہے کہ جس انسان کے بھی وہ قریب جائیں گی وہ انسان ان سے دور چلا جائے گا اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کسی بھی ریلیشنشپ میں بندہ نہیں چاہتے ہیں ریلیشنشپ سے دور بھاگتے ہیں اور کبھی اگر انہوں نے کسی سے کوئی ریلیشن بنا بھی لیا ہے تو ان کو یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ یہ پرسند کی لائف سے بہت دور چلا جائے گا ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا اسی لئے وہ بلیو نہیں کر پاتے کسی بھی پرسند پر اور ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے پرسند کو پاسٹ میں کسی سے پیار ہوا تھا اور وہ پرسند بھی ان کو دھوکہ دے کر چلا گیا ہے ان کو اب ایسا ہی لگنے لگا ہے کہ اب جو کوئی بھی ان کی لائف میں آئے گا ان کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے وہ آپ کے پرسند کی لائف میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ اس کے ساتھ صرف فرینشپ رکھتے ہیں اگر ان کا دلی اٹیشمنٹ بھی کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس کو ہائٹ کر کے رکھتے ہیں اس انسان کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا یا پھر اپنی فیلنگز اس انسان سے شیئر کین تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی فیلنگز کی قدر نہ کریں اور ان کا مزاگ بنایا یا پھر ان کو چھوڑ کر چلا جائے ان کے جیون میں پھر سے اداسی اور مایوسی کو وہ دور رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان ان کو اتنا دھوک دے کر جائے کہ وہ پھر سے انہیں ٹروماز میں چلے جائیں انہیں میموریز میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے کھو دیں وہ اب ایسا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ انسیو کیورٹی اور ڈر ان کے دل میں جو سمایا ہوا ہے وہ نکلتا ہی نہیں ہے ایسا بھی لگتا ہے آپ کے پرسن کو خوشیوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے ان کو ایسا لگتا ہے اگر وہ زیادہ خوش ہوں گے تو ان کے جیون میں دکھ ضرور آئے گا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن نیکیٹیو ہو گئے ہیں پوزیٹیو سوچنا بھی چاہتے ہیں تو پوزیٹیو سوچ نہیں پاتے ہیں نیکیٹیویٹی ان کے دل میں گھر کر گئی ہے اور ان کاٹس کو دیکھ کر ایسا بھی لگتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کے پرسن کی فائنینشل کنڈیشن اچھی نہیں رہی ہے ان کی فیملی میں ہی انہوں نے کافی ساری پرابلمز دیکھی ہیں فائنینش سے ریلیٹیڈ ان کی جیون میں پرابلمز چلی ہی آ رہی ہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے پرسن نے بچپن سے ہی کافی ہارڈ ورک کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی آئے ہیں اپنی فائنینشل کنڈیشن کو صدارنے کیلئے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی فیملی کی ذمہ داریاں رہی ہیں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے وہ دب سے گئے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ جیسے کم ہی نہیں ہو رہا ہے ایک طرف آپ ہیں ایک طرف ان کی فیملی ہے ایک طرف ان کی ذمہ داریاں ہیں دوسری طرف ان کا کریئر ہے اور وہ ان سب کو بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کی پرسن کو ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کی دل میں جو فیلنگز ہیں آپ کے لیے وہ محض ایک اٹریکشن ہے پیار نہیں ہے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پیار تو جیون میں ایک بار ہوتا ہے اور وہ پیار وہ بہت پہلے ہی کر چکے ہیں کسی اور پرسن کے ساتھ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹریکشن کہیں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ ایسا کچھ نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے انہیں آپ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اس لئے بھی وہ آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں فیلنگز کا سیلاپس آ جاتا ہے تو وہ دور رہنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کو یہ ڈر ستانے لگتا ہے کہ کہیں وہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے اس کو شرمندہ ہونا پڑے اس لئے آپ کے پرسن بھی آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی دل میں آپ کے لئے فیلنگز کا سمندر بھرا پڑا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سمندر کو اپنے اندر ہی تھام کر رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ یہ اوور فلو ہو جائے اور آپ پر ظاہر ہو جائے اور آپ ناراض ہو جائیں اور یہ ساری ہی چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن کے دل میں اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے پرسن کو آپ کے پیار کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جو کہ ان کو اس وقت نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ آپ بھی ناراض ہیں آپ کے پرسن بھی آپ سے ناراض ہیں وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے دل میں کتنی فیلنگز ہیں آپ کے لئے اور آپ ان کو ایسا مان بیٹھے ہیں کہ جیسی کی آپ کے پرسن کو آپ کی قدر ہی نہیں ہے آپ کے پرسن آپ کو اگنور کرتے ہیں یہاں پر ان کارڈز کو دیکھ کر ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے پرسن خود کو ایسا دکھاتے ہوں گے کہ بہت سٹرانگ ہیں ان سے زیادہ بریو کوئی نہیں ہے جبکہ آپ کے پرسن میں انسیکیورٹی ڈر اور فیرز بھرے پڑے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیون میں نراشا ہی نراشا ہے جبکہ اوپر سے فیس پر وہ اسمائل رکھتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہیپی کوئی نہیں ہے بڑھ اندر ان کے دل میں کتنا درد چھپا ہے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں ہوتے ہیں نا بہت سے ایسے لوگ جو دل میں درد چھپا کر رکھتے ہیں ہوتو پہ اسمائل رکھتے ہیں اور کسی کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان کے دل میں کتنا توفان بچا ہے کتنا درد چھپا ہے اور جس نے بھی دیکھا ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ان کے اندر کا درد کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ پرسن راتوں کو اٹھوٹ کر جاکتا ہے ساری رات روتے ہوئے بتا دیتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو اپنا مسکراتا ہوا فیس ہی لوگوں کے سامنے لاتا ہے اس کی مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے دکھ کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتا کوئی اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے تو ویورز آپ کے پرسن ایسے ہی ہیں اور وہ یہ ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان کی لائف میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور وہ آپ کو بہت مز بھی کرتے ہیں